آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کیسری ٹی وی ہم آئے ہیں پلول نگر پریشت کے چھتر باس محلہ میں جہاں پچھلے اکیامن ورسوں سے راج کیے مادہ میں ایک سکول چل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرانی چوپال تھی اس محلے کی اور اس چوپال میں ایک سکول شروع کیا گیا تھا حالانکہ پہلے تو یہاں پر سنکھا بہت آدھک رہی ہے یہاں آپ تھوڑے سے بچے ہیں اور سکول کیس سے پریشتی میں چل رہا ہے اکیامن ورسوں سے راج کیے مادہ میں ایک سکول یہاں جیسا کی بورڈ کے اوپر سپش دکھائی دے رہا ہے کہ راج کیے مادہ میں ایک ویڈیال ہے باس محلہ پلول اور یہاں پر پچاس اکیامن ورسوں سے ہی سکول چل رہا ہے اس کی حالت ہم دکھائیں گے کتنی بڑی جگہ ہے اور کتنا ایریا ہے یہاں پر دکھانا چاہ چاہیں گے یہ جو پہلے کبھی چاپال ہوا کرتی تھی اور چاپال میں لوگوں کی جب کہیں کوئی جگہ نہیں تھی لوگوں کی مانگ پر یہاں سکول شروع کیا گیا تھا اب یہاں پر سب سے پہلے یہاں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ایک اسٹاف روم ہے جہاں پر پرینسپل بھی اور اسٹاف بھی ایک کمرہ چھوٹا سے کمرہ بنایا ہے اور یہاں یہ اسٹاف روم ہے بتایا جائے ہیں کہ جو سٹاف работارے ہیں یہاں پر گیار ہے اسٹاف اگر گیا رہا ہے جان ایک بار میں یہاں پر آ جائے تو یہاں پر یہاں ایک کمرہ ہے اور ایک برانڈا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ پچھلے کچھ دن پہلے ہی برانڈے کو پارٹیسن کر کے الگ الگ کلاس روم بنائے گئے ہیں ان کلاس روم کی استطیقی ہم دکھائیں گے کہ یہی پر ہی جو سٹاف ہے اور ایک طرح سے جو سٹور ہے سٹور بھی یہی ہے اور ایک کلاس روم ہے یہاں پر سکول چل رہا ہے سکول کی جو استطیقی دکھائیں گے کہ یہی پر اس سٹور میں رسوئی بھی چل رہی ہے اور رسوی میں جیسے کہ ہم مدے میل بڑھا ہوگا گرم کر کہیں کچھ چاہے پانی کے لیے اور یہ ایک روم ہے جہاں پر جو کلاس جہاں پر چل رہی ہے جہاں کلاس جو چل رہی ہے ٹیچر ہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کتنی سنکھے ہیں بچوں کے پیچھے بیک سائیڈ میں دکھانا چاہیں گے اسی کلاس روم کے پیچھے سٹور بنایا ہوا ہے مذہوری میں جو سرکار سے جو کتابیں آتی ہیں وہ بھی یہاں دکھائی دے رہی ہیں کچھ ڈیسک دکھائی دے رہی ہیں اور مدے میل بنانے کا جو سامان ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو یہاں ایک کمرہ ماتر یہ جو تھا اور اس میں آگے جو برانڈہ تھا برانڈے کا پارٹیسن کر کے یہاں ایک نئی کلاس یہاں پر بنائی ہے اور اس طرح سے جو بچوں کا پانچ ککشائیں ہیں یہاں پر جیسے چھٹی کلاس سے آٹھ بھی تک سکول میں سے سکول بہت سکول چلتا ہے اس سے پہلے اسے چھٹی کلاس سے آٹھ بھی تک چار کلاسے ہیں وہ اس سے پہلے مارڈنگ سے مریں گے یہاں پر لگ چکے ہیں برانڈے کا پارٹیسن کر کے یہاں پر کلاس لگائے گئے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر اور یہ جو بچوں کی سنکھیاں ہے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر کہوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ ہے اور سامنے ایک اور کمرہ ہے بتایا گیا کہ کچھ برس پور اس کمرے کو یہاں پر کمرے کا نرمان کیا گیا تھا اور اس کمرے کی بھی حالت دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ اس طرح سے یہاں پر کلاس لگتی ہے اور ہم اس روم کو یہاں پر کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر مٹے مویل یہاں پر رکھا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے ڈیسک لگی ہوئی ہیں حالانکہ یہاں پر بچوں کی سنکھیا کم ہے تو ڈیسکوں پر یہاں پر بچے سمیں نہیں ہیں پیچھے سٹور ہے اور اس طرح سے یہ جو سکول ہے یہاں پر ماتر دو کمرے ہیں لے دے کر کے اسی میں مڈے مویل بھی چلتا ہے اور سٹاف روم بھی ہے پرنسپل روم بھی ہے آفس بھی ہے اور سٹور کا کام کر کے اور یہ کل ملا کر کے یہاں پر جو اس طرح ہے سکول کی ہے جہاں دو سپٹوں میں یہاں سکول یہاں چلتا ہے یہاں کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور کتنی سنکھیا ہے یہاں پر چل کر کے ادھاپکوں سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کم سے یہ سکول چل رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ ویسے انیس سو تیہتر سے جو سکول چل رہا ہے ہم ادھاپکوں سے جانتے ہیں پرنسپل سکول صاحب ہے راکیس سرما جی ان سے جانتے ہیں یہ سکول کتنے سالوں سے چل رہا ہے یہ سکول لگوہ گو انیس سو تیہتر سے پرائیماری سکول یہاں پر شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ میڈل بھی ہوا اب بھی یہاں دو سپٹوں میں چل رہا ہے سکول اس کے ہم نے بھرسک پریاس کیے دیو صاحب نے بھی بہت کافی پریاس کیے تھے بھگیل صاحب نے کہا تھا کہ سرما جی آپ کوشش کرنے والی بات ہے کوشش کرو تو ہو سکتا ہوئی ہے میری بھی اگری سال میں ریٹائرمنٹ ہو رہا ہوں تو یہاں پر جو گریب بچے ہیں ان کے لیے میں ان کے یہ صورتہ اگر بچوں کو مل جاتی کوشش ہم نے بھرسک کی ہے ہم نے بدائک جی سے بھی کئی بار ملے ہیں کئی بار ان کو فائل بھی دے کے آئے ہیں ایون ہم جو چیئرمین صاحب ہے کمیٹی کے ان کو یہاں پر ویجٹ بھی کرویا تھا ایس ڈیو کو ویجٹ کرویا جی کو ویجٹ کرویا سکول بھی دکھایا تو یہاں ہاتین روڈ پر کوئی جگہ بتائی تھی شہبی کے جگہ یہاں سکول کی پڑی ہوئی ہے ہم نے کہ یہ سکول ہی جگہ ہی ہمیں دلوا دے تو ہم اپنے کوشش کر لیں تاکہ یہ جو گریب بچے ہیں ان کا کوئی شمادان ہو سکے اس کے بعد ہم نے کئی بار منگلہ جی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ بھئی شکشہ منتری کو ہم نے فائل بھی دی ہے لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں بھئی شکشہ ایک ایسی پرکریہ ہے جو ہر بچے کو چاہیے شکشہ ساتھ کا تو لیکن ابھی تک سرے نہیں چاہتے ہیں آپ نے یہاں پر یہ دیکھا بھی ہے کہ یہاں پر نہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے اگر پورا سٹاپ بھی آ جائے تو ہم اس کمرے میں نہیں آ سکتے ہیں باہر بھی ہمارے پاس نہ بچوں کے پاس کچھ کھیلنے کی جگہ ہے نہ ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے ہماری پانچ کلاسے ہوتی ہے پہلی سے پانچ بھی تک ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے یہاں پر جگہ بھی نہیں ہے وہی پر ہم اپنے راستنے رکھ لیتے ہیں وہی پر ہم اپنے برسنے رکھ لیتے ہیں ہمارے ایون سٹاپ کی بائک وغیرہ بھی ہے تو بھی ہمارے یہاں پر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو ہمارے سے یہی وہ ہے کہ سرکار سے بھی اور شکشہ ویدوں سے بھی شکشہ کے اذکاریوں سے بھی کہ ایک ویدیالیا کی بھی ہوشتہ ضرور ہم چلتے چلتے گھر ہماری ہو جائے تو بہت بہت اس چیز کا سرکار کا بھی ہم بڑا دنواز کریں گے ویدائیگ جی سے بھی ہم نئے ویدائیگ بنے ہیں ان سے یہ مانگ بھی کریں گے کہ ہمارے جو ہتین روڈ پر کوئی جگہ پڑی ہے سکول کی اس سکول میں ایک ویدیالیا کھول دیا جائے تاکہ یہ غریب بچے اپنا پڑ سکیں ہم جانا چاہیں کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ کس کی بیلڈنگ ہے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ تھاکران چوپال ہے چوپال پر یہ سکول کھلا ہے تین سو پچھتر سیتر گھر جگہ ہے ہم نے ناب بھی رکھی ہے یہ اس ہی میں یہ پہلی بیلڈنگ جو پڑی ہوئی تھی اس کے آگے یہ برامدہ سا جو ہے یہ ٹیچرز نے یہاں آ کر کہ کوئی بندون جی سے آیا ہوگا تو وہاں سے کروائیے یہ کمرہ ضرور کوئی بتا رہے تھے کہ ایم پی کے اس سے ایک بنا ہوا ہے کہ وہ یہ دو کمرے ہمارے پاس ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پانچ کلاسوں کو بیٹھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے یہاں پر کھل کچھ جہاں پر کھل کچھ کی بات آتی ہے تو ہم بچوں کو کھلا نہیں سکتے اور اور یہاں کوئی فنکشن ماں لوگ ریٹائرمنٹ کا فنکشن ہے تو یہاں پر ہمارے اس ریٹائرمنٹ کے فنکشن پر بھی لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اچھا ہیڈ مہنسٹر صاحب آپ جانا چاہیں گے کہ دو شپٹوں میں سکول چل رہا ہے پرائیمری بھی اور میڈل بھی تو کل کتنے بچے ہیں پرائیمری بھی کتنے ہیں اور میڈل کلاس میں میڈل سکول میں کتنے بچے ہیں جی چوالیس بچے تو میڈل میں ہیں اور باون بچے پرائیمری میں ہیں کیونکہ بچے ہمارا سسٹم جو بچے نہیں آتے ہیں جنہوں نے ان کے ہم نے نام بھی کٹ گئے کئی سال پہلے میں بھائیس میں یہاں آیا تھا جو بچے نہیں آتے تھے ان سب کو ہم نے پیرنس میٹنگ بلائی کہ بچے جو نہیں آئیں گے بھائی ہم ان کے نام کٹ گئے اچھا آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ پرائیمری کی باون کی سنکھیا لیکن یہاں پر آدھے بچے بھی یہاں پر آج کچھ بچوں کو تو گھروں سے بلا کر کے لائے گیا ہے یہ بچے جو ہے کچھ بچے تو اس میں ایسے ہیں کہ جو عادت ان کے ہم کافی دونوں مہرم یہاں سے جاتی بھی ہیں میں بھی لگ بگ دیر بجے یہاں سے باہر نکلتا ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ لان مارتا ہوں تو یہاں پر کوشش تو ہماری پوری رہتی ہے کہ بچے پورے آئیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پر ایک خاص کا رسپانس مولے میں تو یہ ہے کہ پیرینٹس جو ہے وہ ہی اپنے آپ یہ بہانہ بنا کر کہنا دی آج اس کو یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے ہم بچوں کو بیٹھتے ہیں ہم سویم ہمارا سٹاپ صبح یہاں سے جاتا ہے آج ہی لگانے کے بعد ایک دان ہم ان کے گھر کے لیتے ہیں اور بچوں وہاں سے پکٹ پکڑھتے کہہ کہ کہ ہماری سوشن کیا میڈل تک لگ بک پوری ہو چکی ہے لگ بک بچے آ جاتے ہیں لیکن کیوں کہ ہم نے روٹین ہی ایسا بنا دیا تھا کہ یہ نہیں آتا تھا ہم گھر والے پھر الٹے ہمارے پاس یہ پہن کرتے تھے کہ جی آج ہمارا بچے بیمارے اس لیے نہیں آئے تو انہیں پتا ہے کہ پھر آ جائیں گے ہمارا سٹاپ یہاں سے دو تین آج بھی ہم نکلتے ہیں موٹ سائیکل لے کرتے ہیں اور بچوں کو وہاں سے جاتے ہیں ایڈوانسٹر صاحب آپ کے جو ٹیچنگ سٹاف ہیں ان سے جانا چاہیں گے کہ یہاں پر بتائیں کہ کچھ لوگ محلے کے جو لوگ ہیں سرابٹی کر کے آتے ہیں اور پھر ٹیچرز کے ساتھ اب حضرت عطا کرتے ہیں تو ٹیچنگ سٹاف ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کس طرح کا ماحول یہاں پر رہتا ہے آپ بتائیں کہ کس طرح کا ماحول یہاں رہتا ہے اسکول کے انگر یہاں اب تو کافی صدہار ہے ہمارے یہاں ایک ستمبر دوہزار بائیس کو ٹرانسپر ہو کر ہم آئے تھے تو اس سے پہلے بتایا جاتا تھا کہ یہاں آ جاتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں لیکن تب سے ہم آئے ہیں ان کی بیوستہ میں بھی بہت صدہار ہوا ہے گیٹ صحیح پر ہو گیا ہے اوپر سے بھی بند کر دیا کئی بر بچے وہاں سے کود کر آ جاتے تھے وہ بھی بلکل اب بند ہو گیا ہے تو اب وہ کوئی انٹرفیئر بہت زیادہ ایسا آس پاس کر نہیں ہے ماشدی ہم نے ابھی دیکھا تھا ہم یہاں پر آئے تھے تو ایک ویکٹی تھا یہاں کا اور اس نے سراب پی ہوئی تھی اس کے بہت سے کافی سمیل آ رہی تھی ابھی بھی یہاں پر اسکول کے اندر ہو سکتا ہے وہ جیسے آپ لوگ آئے ہیں ان کو دیکھ کر آ گیا ہو کئی ور اور کئی ورہا بھی جاتے ہیں یہ چوپال ہے یہاں کے جو لوگ ہیں تو گورنمنٹ کی اپنی بلڈنگ نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے بھی کئی ور دیکھ کے جیسے بھی کیا ہو رہا ہے وہ آ جائے باقی ہم گیٹ بند کر آ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب سکول لگ جاتا ہے تو پروپر طریقے سے سکول چلتا ہے مہلہ ٹیچر ہیں ان سے جانتے ہیں جو پرائیمری کی جو انچارج ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یا تتو ہیں وہ کس طرح سے تن کرتے ہیں کیسے پریشان کرتے ہیں ابھی تو جی کوئی پریشان نہیں کرتے ہیں لیکن پہلے تو ایسے ہوا کرتا تھا کہ شراب پینے کے لیے اوپر کھچت پہ چلے جاتے تھے اور وہاں پیتے تھے اور پھر چاپ اتر کے چلے جایا کرتے تھے بہت زیادہیں دسٹریبینس تھی لیکن ابھی دو تین سوال سے تو کوئی دسٹریبینس نہیں ہے اوپر دیوار بناوا دی ہے یہ بند کروا دیا ہے باکہ اس کے باوجود بھی جو بچے ہیں شرارتی بچے ہیں وہ اس کے اوپر سے بھی آ جاتے ہیں پریشان کرنے کے لیے اور ہمارے پرائیمری کے بچے کو بہت پریشان کرتے ہیں لنچ میں اگر تھوڑا سا بھی گیٹ کھلا رہے جاتا ہے تو باہر کے بچے اندر آ جاتے ہیں جو یہاں آس پڑوز کے بچے ہیں اور ہمارے بچے کو مارتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے اور ان کو جا کے کہو باہر تو وہ کہتے جی ہمارے بچے نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے کو سمحالو تو وہ سمحالتے بھی نہیں ہیں ہمارا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو ہمیں بڑی دکت ہوتی ہے اس چیز سے پیرنٹس جو ہیں وہ ہماری جمعباری پر بچے کو بھیجتے ہیں ہم ایسی بچوں کو نہیں پٹوا سکتے ہیں باہر کے بچوں سے یہ جو سمجھتے ہیں وہ چادھیکاری ہیں ان کو عبت نہیں کرایا جاتا کیا یہ کہا تو گیا ہی تھا پھر وہ بولے جی اپنے گیٹ بند رکھو یا پولیس میں جو ہے وہ ریپورٹ دے دو تو پولیس میں بھی ریپورٹ دینے سے کیا ہوگا سمجھنا تو پھر ہمیں خود ہی ہے پولیس میں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں یہ اشتتی ہے ایک میڈ میڈل سکول کی حالانکہ دو شفٹوں میں ہے مارننگ شفٹ ہے اور مارننگ شفٹ ہے تو یہاں جب ہم آئے تھے ہمیں ایک مہیلہ ایسی ملی تھی یہاں اشتتانی محلے کی جو رہنے والی تھی پیچھے جو چھوٹی سی باؤنڈری اس کے پیچھے آ کر کے جو لوگ ٹوائلٹ کر جاتے تھے یہاں کتنی سرمناک بات ہے ایک طرف سکول چل رہا ہے اور یہاں پر آ کر کے ٹوائلٹ کر جانا بڑی سرمناک بات ہے اور جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ کوئی سرکار کی یا کسی کی پروپٹی نہیں ہے یہ ہماری چوپال ہے ہم جو چاہیں ایسا کریں تو اس طرح کا محل اور یہ جو محل ہے یا جو ایک سکول چل رہا ہے بڑی سرمناک بات ہے کہ پچھلے پچاس ورسوں سے یہ چل رہا ہے ایک چوپال کے اندر اور پچاس ورسوں میں یہاں پر کم سے کم دس ویدھائک دس بار ویدھائک چند ہوئے ہوں گے لیکن کسی بھی ویدھائک نے آج تک یہاں پر یہ قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ایک سکول ہے سکول کے جو نورٹ ہوتے ہیں ایک نشت بھوکھند ہوتا ہے کچھ کمرے ہوتے ہیں کمروں کا کچھ سائز ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی ایسا مابدند نہیں ہے جو سکول کی ایک بھی جو نیم ہے اس کو پورا کرتا ہوتے لیکن کسی بھی ویدھائک یہاں چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکار رہی ہو پچھلے پچاس ورسوں میں اور کوئی بھی یہاں پر ویدھائک رہا ہو ان گریبوں کے لیے جو سکول یہاں پر پچھلے انیس سو تیہتر سے جو چل رہا ہے پچاس ورس لگ بھا پورے ہو چکے ہیں لیکن کسی بھی ویدھائک کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ گریبوں کی طرف دیکھا جائے گریبوں کو جو بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پروپر سکول کی ویبستہ کروائی جائے سکول بنایا جائے تو یہاں بڑی سرمناک بات ہے اور ہم سرکار سے ورطمان جو سرکار بنی ہے ان سے نبیدن کریں گے کہ یہاں پر آئیں دورہ کریں اور کم سے کم یہ جو گریب بچے تھوڑے بہت جو بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پروپر سکول کی ویبستہ کی جائے تاکہ جو بچے ہیں ان کو پڑھائی کا اپیوکت ماحول ملے اور بچے اپنا بھاویت سے صدھار سکیں پنجاب کسری ٹی وی کے لیے صحیح کیمرہ پرسن کرن کے ساتھ گروہ دتگرد پلول ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد